سناتن دھرم کے خلاف بیان باسی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے سپیچ دیوی دیوتاو کا پان اور گرنٹوں میں ورنٹ پاتو کو گلت طریقے سے پیش کرنے کو لے کر اکھاڑا پریشت کی اپات کالین بیٹھک بلائی گئی بیٹھک میں سات اکھاڑوں کے سنت موجود رہے اپات کالین بیٹھک آوجن کنخل ستھت شے پنچاتے نرمال اکھاڑے میں کیا گیا اکھاڑا پریشت کے ادھک شریمانت رویندرپوری مہاراج نے گاہ کی کرناٹک اور کیرل کے منطری سناتن دھرم کا ویروت کر رہے ہیں اکھاڑا پریشت کی بیٹھک میں ان منطروں خلاف نندہ پرستاؤ پاس کیا گیا ہے ہنمان جی کو اپمانت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دکشن کے ایک مکہ منطری کا پتر جو ہے سناتن کو کہتا ہے کہ ویجن کی طرح ہے جہر ہے جو سنجیونی ہے سنجیونی کو جہر کہنا اس کے لئے تو ایک قانون بننا چاہیے جو بھی اس طرح کے کچھ اشتہ کرے اس کو تتکال ڈنڈت کرنا چاہیے اور اس کے لئے پر سانت جان کے کے ساتھ مہاویر نگی ہمارے ساتھ فون لائن پر کنیکٹ ہے مہاویر رہا ایک طرف سناتن پر لگاتار سوال جو وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بیانبازی دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری طرف یہ بیٹھک جو اپاک کالین بیٹھک بلائی گئی کیا کچھ اس بیٹھک پر رہا ایک کو دیکھیں اکھاڑا پریشت کی جو بیٹھک تھی یہ بالکل اپاک کالین بیٹھک تھی اور اس میں جو سنت وہاں اپسیت رہے جو اکھاڑا پریشت کے پتہ دیگاری وہاں رہے ان کا سیون ایک ایجنڈا تھا کہ سناتن پر جس طرح سے لگاتار پرہار ہو رہے ہیں اور جس طرح سے کپنیاں کی جا رہی ہیں آخر اس پر کیسے لگام لگائی جائے اور سناتن کو لے کر جس طرح سے لوگ اپنا ایک کونسٹ بنا رہے ہیں اور اس کو ایک راجیتی کا ایجنڈا بنا رہے ہیں تو اس پر بھی کاروائی اکھاڑا پریشت کے دورہ کی جا سکتی ہے اور کیا سدم اس میں اٹھائے جا سکتے ہیں انہی سبھی مدروں پر ترچر وہاں پر ہوئی اور آخر میں دو پرستہوں وہاں پر پاس کیے گئے جس میں کی ایک تو جو جو نیتا انہوں نے جو سناتن پر ٹپڑی کی تھی جس کو پرائک مریلیا اور بینگوز ہیڈر کی بیماری بتایا تھا تو ان کے سمپردائے کو ایک بین کرنے کی بات کی ہے سناتن میں اور دوسرا کہ اس طرح کی ٹپڑیوں پر جو ٹپڑیاں آ رہی ہیں اس پر سرکار کیا قدم اٹھارے گئے سرکار کوئی پرستہ ہو گئے جائے گا جس میں کی اس طرح کی جو بات اگر کوئی ٹپڑی ابتر ٹپڑی جو کرتا ہے تو سلاف پاروائی کی جائے تو یہ دو پرستہ و ریجولیشن جو ہیں وہ پاس کیے ہیں اور اس کو سرکار کو بھیجے جائے گئے اور اس طرح پوری طرح میں یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مہاویر تمام جانکھارے کے لئے آپ کا بہت شکریہ بڑھتے آگے ٹیری باندھ کی جھیل میں